آج کی ویڈیو میں کیا کیا ہے آپ سب سے پہلے یہ ملائزہ کیجئے ان کی بیگم اتنی ہی الٹ ہیں یہ معاف کیجئے گا خوبصورتی کے کسی بھی میار پر پوری نہیں اترتی میں نے ایک دن تجسل سے مجبور ہو کر اپنے دوست سے اس بے جوڑ رشتے کے بارے میں پوچھ لیا آپ میرا گھر دیکھیں آپ کو یہ گھر وائٹ ہاؤس سے زیادہ ساتھ سترہ اور خوبصورت ملے گا اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں ہوں جاوے چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ چینجر ہمارے ساتھ ایک سال میں دس لاکھ لوگ جڑ چکے ہیں اگر آپ ان میں شامل نہیں ہیں تو آپ اس سرخ نشان کو ٹچ کر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے اس نشان کو بھی ہلکا سا پوچھ کر دیجئے مجھے یقین ہے آپ کا یہ فیصلہ آپ کا مقدر بدل دے گا میرے ایک دوست ہیں کامیاب بزنسمن ہیں بہت خوبصورت سمارٹ پڑے لکھے اور خوشحال ہیں پہننے بولنے کھانے پینے اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی جانتے ہیں لیکن جتنے یہ خوبصورت سمارٹ اور کامیاب ہیں ان کی بیگم اتنی ہی اُلٹ ہیں یہ معاف کیجئے گا خوبصورتی کے کسی بھی میار پر پوری نہیں اترتی قد بھی چھوٹا ہے رنگ بھی میری طرح کالا ہے آواز بھی بھدی ہے اور یہ زیادہ پڑی لکھی بھی نہیں ہے وگر اس کے بعد جو دونوں کی جوڑی بہت زبردست ہے یہ دونوں ایک جان اور دو کالب ہیں ہر وقت خوش رہتے ہیں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ بھی ہوتے ہیں ہم سب شروع میں اس بے جوڑ جوڑی پر حیران ہوتے تھے ہمارا خیال تھا ہمارے دوست نے یہ شادی کسی مجبورے میں کی ہوگی یہ اپنی گرلو زندگی میں بہت تنگ ہوگا اور یہ کسی دن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں نکل جائے گا یا پھر اپنی بیگم کو طلاق دے دے گا لیکن ہم نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں میں پیار پڑتا چلا گیا ہم یہ پیار دیکھ کر مزید حیران ہوتے چلے گئے میں نے ایک دن تجسل سے مجبور ہو کر اپنے دوست سے اس بے جوڑ رشتے کے بارے میں پوچھ لیا میرا خیال تھا میرے دوست رو پڑے گا لیکن اس سے پورا مو کھول کر کہکا لگایا اور پھر جواب دیا پہلی بات یہ ہے یہ میری مجبوری کی شادی نہیں تھی یہ ہماری لوم میرش ہے میں نے خود ان سے ان کا ہاتھ مانگا تھا میں مزید حیران ہو گیا ان کا کہنا تھا ہم جوانی میں کلیگ ہوتے تھے میں نے انہیں اپنے دفتر میں پسند کیا تھا میں یہاں پہ آپ کو چند لمحوں کے لیے روکوں گا انسان کو بچور سے لے کے بھڑا پہ تک ایک سو تیس قسم کی ٹریننگز کی ضرورت ہوتی ہے بچے کو کتنی تعلیم چاہیے اور ہمارے بزرگ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں یہ سب ٹریننگز ہیں بچے اور والدین کے ریلیشنز میاں بیوی کا تعلق ملازم اور مالک کے تعلقات بزرس اور بزرس کی گروت ٹائم مینجمنٹ انرجی مینجمنٹ منی مینجمنٹ ریسورسز مینجمنٹ اور ریلیشن مینجمنٹ کیریئر کاؤنسلنگ ایموشنل بیلنس اپنے ٹیلنٹ کی ڈسکوری سیلف ایمپروومنٹ سیلف کنٹرول اینگر مینجمنٹ ڈائٹ مینجمنٹ فٹنس اور اولڈ ایج ایشیوز ان سب کے لیے ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے اور پاکستان آپ اس لیول پر آ چکا ہے جس میں آپ ٹریننگ ایک پروفیشن ایک بہت بڑا کیریئر بن چکا ہے آپ بھی ٹرینر بن سکتے ہیں آپ بھی موڈیویشن کے بزرس میں آ سکتے ہیں اور آپ ایک کامیاب خوشحال اور مشہور شخصیت بھی بن سکتے ہیں ہم لاہور میں ستائیس فروری کو ٹرینرز ٹریننگ دینے کے لیے فل ڈے سیشن کر رہے ہیں یہ سیشن مینجمنٹ ہاؤس میں ہوگا فل ڈے ہوگا اور آپ اس سیشن میں ہمیں جوائن کر کے ٹرینر بن سکتے ہیں آپ بھارت ستی سے ان نمبروں پر رابطہ کر کے اپنی سیٹ ریزرو کروا لیچے ہم دوبارہ اپنی سٹوری کی طرح واپس آتے ہیں ان کا کہنا تھا ہم میں سے زیادہ لوگ بیویوں میں جسمانی خوبصورتی دیکھتے ہیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں انسان خوبصورتی کو صرف دیکھ سکتا ہے یہ اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا رہتے ہم خوبصورت عادتوں کے ساتھ ہیں اور یہ عورت عادتوں میں میس یونیورس ہے ان کا کہنا تھا آپ میرا گھر دیکھیں آپ کو یہ گھر وائٹ ہاؤس سے زیادہ ساتھ سترا اور خوبصورت ملے گا جنت میں بھی کسی جگہ کاغذ یا تنکہ ہو سکتا ہے لیکن میرے گھر میں نہیں ہو سکتا میری بیوی میری کمیونٹی میں سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی سب سے زیادہ عبادت گزار عورت بھی ہے میں نے آج تک اسے غصے میں نہیں دیکھا آج تک اس کے موہ سے برا لفظ نہیں نکلا میں نے آج تک اسے سوئے ہوئے بھی نہیں دیکھا پورا گھر سو جاتا ہے تو یہ سوتی ہے اور سب کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتی ہیں اس نے آج تک کوئی شکوا نہیں کیا میں آج اگر زیرو ہو جاؤں میرا سب کچھ ختم ہو جائے تو بھی مجھے یقین ہے اس پوری دنیا میں ایک شخص ایسا ہوگا جو میرے ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ شخص ہوگا میری بیوی اور اس طرح میرے بچوں کی جو پرورش کی آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے چنانچہ مجھے بتاؤ پھر میں نے خوبصورتی کا کیا کرنا ہے ان کا کہنا تھا گھر گھر ہوتا ہے کوئی ڈینسنگ فلور فیشن پریٹ یہ میس یونیورس کا مقابلہ نہیں ہمیں گھر میں آرام اور سلیکہ چاہیے ہوتا ہے کوئی حسن کا تماشا نہیں لہذا آج کا لہسن انسان خوبصورتی کے ساتھ نہیں عادتوں کے ساتھ رہتا ہے آپ کی بیگم کی اگر عادتیں اچھی ہیں یہ اگر آپ آپ کے خاندان آپ کے بچوں آپ کی پراپٹی اور آپ کی کمائی کا آپ سے بھی زیادہ خیال رکھ رہی ہے تو پھر یہ دنیا آپ کے لئے جنت ہے آپ کے پھر دنیا میں مزید کچھ نہیں چاہیے آپ بس اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں حسن بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں سلیکہ حسن سے بھی ہزار گناہ زیادہ اچھا ہوتا ہے سلیکہ پر کبھی کمپرومائز نہ کریں ورنہ یہ زندگی دوزق سے بھی بدتر ہو جائے گی آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے کسی نے کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نے کسی کا مائنٹ اور پھر مقدر ضرور چینج کریں